گوڈ مارنگ دوستو آئیے بات کرتے ہیں آج کچھ گھریلو علاج کے بارے میں موسم بدل رہا ہے اور اس موسم بدلتے ہوئے گھرگر میں بیماجیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اس کے لیے کچھ ایسے علاج ہیں جو انسان گھر سے کر سکتا ہے موسمی سبح سمجھ جائیں اور اس پر بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا ایک پرابلہ ماتا ہے خراس یا سوکھی خانسی کے لیے اس پر بات کر رہا ہوں بھی خراس اور سوکھ خانسی یہ عام بات ہوتا ہے موسم بدلتے ہوئے اس کے لیے ادرک اور گوڑ جاتاں کیا ہے گلے میں خراس یا سوکھی خانسی ہونے پر کسی ہوئی ادرک میں گوڑ اور گھی ملا کر کھائیں گوڑ اور گھی کے اسطحان پر سہت کا پریوگ بھی کیا جا سکتا ہے آرام ملے گا دوسرا پرابلہ دمے کے لیے دمے کے لیے تلسی اور واسا تو دمے کے روگیوں کو تلسی کی دس پتیوں کے ساتھ واسا اڈسا یا واسک کا دو سو پچاس میلی لیڈر پانی میں اُبال کر کارہا بنا دیں لگ بھگ اکیس دنوں تک صبح یا سام کو کارہا پینے سے آرام آ جاتا ہے تیسرا اروسی کے لیے منکہ ہڑ اور چینی بھوک نہ لگتی ہو تو برابر ماترہ میں منکہ اس کے بچ نکال دے پہلے اور ہرر اور چینی کے فیس کر چٹنی بنا لیں اسے پانچ چھ گرام کی ماترہ میں ایک چھوٹا چمچ اور تھوڑی سہاد ملا کر کھانے سے پہلے دن میں دو بار چاٹیں چوتھا پرابلم موسمی خانسی تو موسمی خانسی کے لیے سینہ نمک بہت اچھا کام کرتا ہے سینہ نمک کی لگ بھک ایک سو گرام ڈلی کو کمٹے میں پکڑ کر آگ پر یا گیس پر یا توے پر اچھی طرح گرم کر لیں جب لال ہونے لگے تو گرم ڈلی کو ترند آدھا کپ پانی میں ڈوبو کر نکال لیں اور نمکین گرم پانی کو ایک ہی بار میں پی جائیں ایسا نمکین پانی سوتے سمیہ لگتار دو تین دین پینے سے خانسی پیشش کر بلگمی خانسی سے آرام ملتا ہے نمک کی ڈلی کو سکھا کر رکھ لیں اور ایک ہی ڈلی کا بار بار پریوگ کیا جا سکتا ہے دیشی نسخوں کو تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے لیکن فٹ ہو جاؤ گے یہ رہا آئیرویدک گھریلو علاج جس کو یونانی حکیمی علاج بھی کہتے ہیں اور حربل علاج بھی کہتے ہیں اور یہ علاج صدیوں سے ہمارا ہندوستان میں چلتا آ رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی زیادہ پرولم ہو تو اس کے لئے ہم ویسٹیج میں ہمارے پاس میں بہت سارے پروڈکٹ ہیں موسم کے بگاڑ میں زیادہ تر ایمیون سسٹم کے بگلنے سے یہ ہوتا ہے اور ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لئے ہماری ویسٹیج کمپنی میں اسپورولیلیا، نونی، آلوگیرہ، آملا اور اس کے ساتھ پروڈکٹ ہیں اس کو لگتار سمال کرنے سے آپ اندر سے سواث اور پرمننٹلی سواث محسوس کریں گے تھانکیو، ویشی ویلد اور آپ کو نئے جنکاری کے لئے ہمیں کومنٹ کرتے رہے آپ کو کس طرح کا ویڈیو چاہیے میں گلام رب بانی، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا ہر نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تھانکیو، گو پراؤن